بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بھی پوری کروا سکیں یاد رہے کہ جس طرح سے ہر چیز کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے بلکل اسی طرح سے رمضان کا مہینہ بھی مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا سیزن ہے دعاوں کی قبولیت کا سیزن ہے اپنی بخشش کروانے کا سیزن ہے دوستو شامان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پورا سال لوگ چاند دیکھنے کا اتنا احتمام نہیں کرتے جتنا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھنے کا احتمام کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے چاند کی وہ خاص دعا بتانے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے پیارے آقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر پڑھا کرتے تھے یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے یہ دعا بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے ایک خاص اور قیمتی وظیفہ بھی لائے ہیں جو کہ رزق کے حصول اور دولت میں وسط کے لیے بہت خاص وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکت سے پورا سال آپ پر رزق کی اور دولت کی بارش ہوگی آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی ایک مبارک صورت کا وظیفہ ہے یہ صورت کون سی ہے اور آپ نے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بھی بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹنگ بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو ہم آپ کو آج کا یہ خاص قرآنی وظیفہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کی براکات اور رمضان کے چاند کی دعا کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ رمضان بڑی فضیلت عظمت رحمت مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے رمضان کی صحیح قدرقیمت کا احساس دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کے شروع ہوتے ہی رمضان کا استقبال و انتظار فرمایا کرتے تھے بلکہ پوری امت کو یہ حکم فرمایا کہ رمضان کے لئے شابان کے چاند کو اچھی طرح یاد رکھو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب ہی کے مہینے سے رمضان تک پہنچنے کی دعا ماننا شروع فرما دیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم مبارک لنا اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شابان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دوستو یہ تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ادھر میں رمضان کی قدر اور رمضان کا مقام کہ اس کی فکر دو ماہ پہلے ہی شروع ہو جایا کرتی تھی چلیے اب آپ کو وہ روایات بتاتے ہیں جن میں وہ دعا بتلائی گئی ہے جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر کیا کرتے تھے اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو قبلے کی طرف رخ فرما کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام اور آفیت دار بنا بیماریوں سے حفاظت فرما اور روزے نماز تراوی اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ مزین رکھنا یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی و آفیت کے ساتھ رکھنا اور رمضان اس حال میں مکمل ہو کہ آپ نے ہماری مغفرت فرما دی ہو اور ہم پر رحم فرما دیا ہو اور ہمارے قصور معاف کر دیا ہو دوستو کتنی جامع دعا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کا احتمام لازمی کریں جیسے ہی چاند نظر آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اس دعا کا احتمام خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس دعا کا احتمام کر سکے کہتے ہیں کہ بعض حدیث میں یہ دعا منقول ہے اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھنا اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دے یاد رہے کہ رمضان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے جیسا کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے دوستو رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی خاطر چاند دیکھنے اور شابان کے چاند کی تاریخوں کو یاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا شابان کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کا حساب صحیح ہو سکے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے چاند اور اس مہینے کی تاریخیں جتنے احتمام سے یاد رکھتے تھے اتنے احتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے اور اگر انتیس شابان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو تیس شابان کے دن پورے کر کے پھر رمضان کے روزے رکھتے تھے دوستو یہ تو تھی چند روایات رمضان کے چاند کے حوالے سے اور چاند دیکھنے کی دعا کے حوالے سے چلیے اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب جس کی ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بات کی تھی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر پورا سال رزق کی دنگی نہ ہو آپ پر رزق اور مال و دولت کی برسات ہو تو آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی صورت مس نہیں کرنا اپنے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور پھر اس عمل کی برکات کو ملاحظہ کرتے جائیں یاد رہے کہ رمضان کا چاند دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی دروازے کھل گئے اور خود ہی سوچ لیں کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو کوئی بھی چیز کس انداز سے باہر کی جانب بڑھتی ہے جیسے کوئی پانی کی ٹینکی کا وال ایک دم سے کھول دے تو پانی کس تیزی سے گرنے لگتا ہے اسی طرح سے اللہ کی رحمت بھی ان لمحات میں موسلدھار بارش کی طرح سے برس رہی ہوتی ہے اس لیے ان لمحات کے تمام وظائف بہت ہی مجرب اور خاص ہیں اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چاند نظر آنے کے بعد عشاء سے پہلے پہلے اس کو کر لینا ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی جس صورت کا وظیفہ ہے وہ صورت ہے صورہ فتح جو کہ 26 پارے کی صورت ہے بہت ہی خاص اور مجدد صورت ہے آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس صورت کو تین مرتبہ تلاوت کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے رزق حلال کی دعا کرنی ہے اپنے لئے مال و دولت کی وسط مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جی بھر کر اپنے لئے دعائیں کرنی ہے یہ سمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے پورے سال کے لئے رزق کے فیصلے ہوں گے جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے اتنا زیادہ آپ کو رزق ملے گا دوستو یہ صورت بہت ہی مبارک صورت ہے یہاں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ صلحہ حدیبیہ کے بعد مکہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں یہ صورت نازل ہوئی اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ آج رات جو صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ جو صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے تو اس صورت کی فضیلت کے کیا کہنے یقین جانے کہ اس صورت کے اور بھی بہت سے وظائف ہیں جو آگے چل کر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے البتہ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں عبادات کا احتمام کریں روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں عبادت و عطاعت کا اور زیادہ احتمام فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں میں زیادتی ہو جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا ایک دوسری جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے تھے پھر اپنے بستر پر نہیں آتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا دوستو اب ہم اپنا حال ہی دیکھ لیں کہ آیا ہم نے کیا نیت کی ہے کہ رمضان میں کیا عمال کریں گے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رمضان کے مہینے میں عبادات کا تلاوت قرآن کا اور دعاوں کا خاص احتمام کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ